اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے اس عید کے بارے میں پڑھا تھا مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الف لام تعریف کے بارے میں اور آج کی کلاس میں ہم حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں بھی جانیں گے دیکھیں ہم نے پچھلی کلاس میں یہ جانا کہ معرفہ کی سات اقسام ہیں اور سات اقسام میں سے ہم نے پانچ اقسام کو پڑھا اور پانچوی جو قسم تھی اسے کہا جاتا ہے معرف باللام یعنی ایسا اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی کہا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے ہم نے حرف تعریف کہا ہم نے حروف تعریف نہیں کہا حرف سے مراد ہے ایک حرف تو علف لام میں ایک حرف اسے حرف تعریف کہا جاتا ہے وہ کونسا ہے وہ لام ہے تو لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے علف کو نہیں کہا جاتا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو علف لام میں لام اسے حرف تعریف کہا جاتا ہے اور اسی لام سے ہم نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں لیکن اب جو اس سے پہلے علف ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے حمزت الوصل کہا جاتا ہے اور حمزت الوصل میں نے آپ کو تجوید کے اندر بھی پڑھایا ہے اگر آپ نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اس کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ابھی مل جائے گا حمزت الوصل کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھایا ہے تجوید کے اندر اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا تو علف لام میں لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے اب رہی بات علف کی اسے حمزت الوصل کہا جاتا ہے کیوں حمزت اسے کیوں حمزت کہا جاتا ہے کیونکہ علف جو ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے یہ متحرک ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو حمزت الوصل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ایسے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو علف لام کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے یہ ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتا دیا کہ جب بھی علف لام برائے تعریف کسی نکیرہ لفظ پر آتا ہے تو اس کی تنوین ہٹ کر ایک حرکت رہ جاتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے نا تو علف لام جو ہے نا اسے ہم کہتے ہیں یہ definite article ہے جیسے انگلیش کے اندر آتا ہے نا the boy, the cow, the man تو دہ دہ ہم لگاتے ہیں نا یہ definite article ہے علف لام جو ہے یہ definite article ہے جب بھی یہ کسی نکیرہ لفظ پر آتا ہے تو اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے یعنی when the definite article is attached to indefinite word the تنوین changes into short vowel جیسے کتابن ہے اب کتابن میں باقیوں پر دو پیش ہے اب ہم اس پر علف لام داخل کریں گے تو یہ بنے گا الكتابو اب باقیوں پر دو پیش نہیں آئے گا ایک پیش آئے گا اب اگر یہ حالت نصب میں ہو کتابن اب کتابن سے الكتابا کتابن الكتابی ٹھیک ہے نا تو علف لام کی تنوین کے ساتھ نہیں بنتی اسی وجہ سے جب علف لام کسی نکیرہ لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین ہٹ کر ایک حرکت رہ جاتی ہے کلیر ہو گیا پورا سمجھ میں آ گیا اب ایک خاص بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے کہ حروف الحجہ جو ہے ان کی دو اقسام ہے علف سے لے کر یا تک جتنی بھی حروف ہیں انہیں حروف الحجہ کہا جاتا ہے اس کو لکھ لیجئے گا اور یاد رکھئے گا حروف الحجہ کی دو اقسام ہے کون کون سی سب سے پہلی جو قسم ہے اسے کہا جاتا ہے حروف قمری یعنی مون لیٹرز اور دوسری جو قسم ہے اسے کہا جاتا ہے حروف شمسی یعنی سن لیٹرز اس کو لکھ لیجئے گا یہ میں نے آپ کو تجوید کے اندر بھی پڑھایا ہے اگر آپ نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو اس کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو دسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف الحجہ کی جو تعداد ہے وہ ٹونٹی ایٹ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو ٹونٹی نائن پڑھے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر حروف قمری اور شمسی کے اندر علف کو نہیں لا رہے بلکہ خالی حمزہ کو لا رہے ہیں ٹونٹی نائن تب بنیں گے جب علف اور حمزہ دونوں کو لایا جائے گا لیکن ہم یہاں پر علف کو نہیں لا رہے اسی وجہ سے حروف الحجہ کی جو تعداد ہے وہ ٹونٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے نا تو ٹونٹی ایٹ یہاں پر کل تعداد ہے ان ٹونٹی ایٹ میں سے فورٹین حروف جو ہیں وہ قمری ہیں یعنی مون لیٹرز ہیں اور فورٹین جو ہوں گے وہ شمسی ہوں گے یعنی سل لیٹرز ہوں گے ٹھیک ہے نا اب ہم جانیں گے کہ قمری حروف اور شمسی حروف میں فرق کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ آسانی سے قمری حروف کو یاد کیجئے کیونکہ جب آپ قمری حروف کو یاد کریں گے ان فورٹین حروف کو یاد کریں گے تو باقی جو وہاں پر رہ جائیں گے ان 14 کے علاوہ جو وہاں پر رہ جائیں گے وہ خود بخود کیا ہوں گے وہ خود بخود شمسی ہوں گے تو آپ نے الگ سے شمسی حروف کو یاد نہیں کرنا ہے آپ نے خالی پہلے قمری حروف کو یاد کرنا ہے اور قمری حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک جملہ آپ نے یاد کرنا ہے اس جملے کے اندر 14 حروف آپ کو ملیں گے اور جو جملہ ہے وہ یوں ہے کہ حق کا غم عجب خوف ہے یہ جو جملہ ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کے اندر 14 لیٹرز ہے اور یہ جو 14 لیٹرز ہیں یہ سارے کے سارے قمری ہیں تو یہ جو 14 لیٹرز ہیں انہیں کہا جاتا ہے حروف قمری ٹھیک ہے نا اب ہم سب سے پہلے یہاں پر حروف قمری کا قائدہ جانیں گے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یاد رکھیں جب بھی کوئی اسم نکرہ جو حروف قمری سے شروع ہو رہا ہو جو کس سے شروع ہو رہا ہو؟ حروف قمری سے شروع ہو رہا ہو جیسے مسجدن مسجدن جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ میم سے شروع ہو رہا ہے میم جو ہے یہ حروف قمری میں سے ہے ٹھیک ہے نا تو جب کوئی بھی اسم نکرہ جو حروف قمری سے شروع ہو رہا ہو جب ہم اس پر علف لام داخل کریں گے تو کیا ہوگا بھئی اب علف لام دونوں کو پڑھا جائے گا جیسے مسجدن سے المسجدو پہلے کیا تھا پہلے مسجدن تھا نکرہ تھا اب ہم نے علف لام داخل کر دیا تو یہ بن گیا المسجدو ہم نے حمزہ کو پڑھا لام کو پڑھا میم کو پڑھا سین کو پڑھا جیم کو پڑھا دال کو پڑھا ہم نے کوئی بھی حرف نہیں چھوڑا المسجدو ٹھیک ہے یہاں تک لیکن جب اس علف لام سے پہلے کوئی حرف یا لفظ آ جائے تو اب کیا ہوگا اب یہ جو علف ہے حمزت الوصل جسے کہا جاتا ہے اس کو پڑھا نہیں جائے گا بس لکھا جائے گا جیسے المسجدو تھا نا ہم نے سب حروف کو پڑھا لیکن المسجدو سے پہلے ہم لائیں گے من من لائیں گے اب اگر ہم اس من اور المسجد کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ بنے گا من المسجدی اب ہم نے من کے نون کو لام کے ساتھ ملایا اب حمزت الوصل یہاں پر پڑھنے میں نہیں آیا بس ہم نے خالی اس کو لکھ دیا تو یہ بن گیا من المسجدی کلیر ہو گیا یہ آپ نے حروف قمری کے اندر یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جیسے ہم سور فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ حمد ہے نا حمد ہا سے شروع ہو رہا ہے حروف قمری سے شروع ہو رہا ہے اس پر علف لام لائے ہم نے الحمد تو ہم نے حمزہ کو پڑھا لام کو پڑھا ہا کو پڑھا میم کو پڑھا دال کو بھی پڑھا لیکن اب اگر ہم بسم اللہ اور الحمد کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رحیم کی میم کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو حمزت الوصل یہاں پر پڑھنے میں نہیں آئے گا کیوں حروف قمری کا قائدہ ہے تو یہ بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے نا رب العالمین ٹھیک ہے نا وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے رب العالمین عین ہے نا عین جو ہے یہ بھی حروف قمری میں سے ہے العالمین اگر خالی العالمین پڑھیں گے نا تو ہم نے یہاں پر تمام حروف کو پڑھنا ہے لیکن رب کو جب ملائیں گے نا پیچھے رب العالمین تو با کو لام کے ساتھ ملائیں گے اب حمزت الوصل پڑھنے میں نہیں آئے گا کلیر ہو گیا تو یہ تھا حروف قمری کا قائدہ جیسے سورہ حاقہ کے اندر ہے نا الحاقت پہلی آیت حمزت کو پڑھا لام کو پڑھا حا کو پڑھا علف کو پڑھا قوف کو پڑھا اور گولتا کو بھی پڑھا الحاقت ملحاقت وما ادراک ملحاق تو ملحاق ہم نے پڑھا ہم نے میم کو لام کے ساتھ ملایا اب یہاں پر حمزت الوصل پڑھنے میں نہیں آیا خالی ہم نے لکھا جیسے قومن ہے قومن یہ ابھی کیا ہے یہ نکیرہ ہے اور قوف سے شروع ہو رہا ہے اور قوف جو ہے یہ حروف قمری میں سے ہے تو جب ہم اس پر علف لام داخل کریں گے تو یہ بنے گا القوم ہم نے حمزہ کو پڑھا لام کو پڑھا قوف کو پڑھا واو کو پڑھا اور میم کو بھی پڑھا تو اب اگر اس القوم سے پہلے کوئی اور لفظ آجائے یا حرف آجائے تو اب یہاں پر حمزت الوصل کو نہیں پڑھا جائے گا جیسے قرآن کے اندر ہے لا يہد القوم لا يہد القوم يہد القوم یہدی کا دیکھیں آپ ڈال ہے نا اس کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا اب حمزت الوصل یہاں پر نہیں پڑھا گیا اسی طریقے سے دیکھیں گے آپ کتاب میں کتاب ہے نا القتاب 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 میں دیکھیں وہاں پر ہم نے حمزہ کو پڑھا لام کو پڑھا کاف کو پڑھا تا کو پڑھا علف کو پڑھا بھا کو بھی پڑھا ہم نے کوئی حرف نہیں چھوڑا لیکن جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں نا ذالکالکتاب لا رائب فی ذالکالکتاب ذالکہ کے کاف کو ہم القتاب کے لام سے ملاتے ہیں کیوں وصل کی صورت میں یہاں پر حمزت الوصل نہیں پڑھا جاتا تو یہ قائدہ کس کا تھا یہ تھا قمری حروف کا قائدہ تو آپ نے قمری حروف کو ایسے ہی دیکھنا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے جیسے الخالقون سب کو پڑھا لیکن الخالقون سے پہلے کچھ اور لائیں گے ہم الخالقون اب ہم کو ہم نے میم کو لام کے ساتھ ملایا حمزت الوصل کو نہیں پڑھا گیا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کس میں حروف قمری میں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے آپ کو حروف قمری سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم جانیں گے کہ حروف شمسی کا قائدہ کیا ہے تو اب ہم یہاں پر حروف شمسی کا قائدہ جانیں گے اور حروف شمسی کی جو تعداد ہے وہ فورٹین ہے یعنی فورٹین حروف ہیں کون کون سے تاثا دازال روزا سین شین سو داد طوضا لام نون یہ چودہ حروف ہیں چاہے تو آپ ان کو یاد کر لیجئے یا اگر آپ نے حروف قمری کو اچھے سے یاد کر لیا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کو خود و خود سمجھ میں آ جائیں گے دیکھیں اب ہم اس کے قائدے کی بات کرتے ہیں اچھے سے سمجھ لیجئے گا دیکھیں کوئی بھی اس میں نکیرہ جو حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہو کس سے شروع ہو رہا ہو حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہو جیسے شجارتن شجارتن ہے نا درخت کو کہتے ہیں شجارتن شین سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے آخر میں تنوین بھی ہے تو یہ نکیرہ ہے اور حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہے تو شجارتن ہے نا تو جب بھی کوئی اس میں نکیرہ جو حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہو جب ہم اس پر الف لام داخل کریں گے تو اب یہاں پر لام کا تلفز نہیں ہوگا لیکن حرفِ قمری کے اندر کیا ہو رہا تھا جب ہم وہاں پر علف لام داخل کرتے تھے تو علف لام دونوں کا تلافظ ہوتا تھا لیکن یہاں پر اب لام کا تلافظ نہیں ہوگا بلکہ علف جو ہوگا جسے ہم حمزت الوصل کہتے ہیں جو علف ہوگا وہ بلاہ راست شمسی حرف سے ملے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ شمسی حرف جو ہوگا وہ تشدید کے ساتھ ہوگا اور تشدید کو ہم دو بار پڑھتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے تو یہ بنے گا شجارتن سے اش شجارتو کیا بنے گا اش شجارتو تو ہم نے حمزہ کو شین کے ساتھ ملایا لام کو نہیں پڑھا شجارتن سے اش شجارتو لیکن اب اگر اس علف لام سے پہلے بھی کوئی حرف یا لفظ آ جائے تو اب یہاں پر علف لام دونوں کا تلافظ نہیں ہوگا نہ اب علف کو پڑھا جائے گا نہ لام کو پڑھا جائے گا تو یہ بنے گا تحت الشجارتی ہم نے تحت کا لفظ لیا تحت الشجارتی تو ہم نے تا کو ملایا شین کے ساتھ نہ علف کو پڑھا نہ لام کو پڑھا کلیر ہو گیا یہ آپ نے حرف شمزی کے اندر یاد رکھنا ہے اگر آپ اس کو سمجھ پاتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے قرآن کے اندر ہے نا سور فاتحہ کے اندر مالک یومی دین وہاں پر ادین کا لفظ ہے اگر ہم خالی ادین پڑھیں گے نا تو ہم پڑھیں گے ادین حمزہ کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے ادین ایسے پڑھیں گے لیکن جب ہم علف لام سے پہلے کوئی اور لفظ یا حرف لائیں گے تو اب یہاں پر علف لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا جیسے مالک یومی دین یوم کے میم کو ہم دال کے ساتھ ملاتے ہیں نہ علف کو پڑھا جاتا ہے نہ لام کو پڑھا جاتا ہے کیوں بھائی؟ کیونکہ دال یہ حرف شمسی میں سے ہے ٹھیک ہے نا جیسے سور فاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اگر ہم الرحمن پڑھیں گے نا تو ہم نے حمزہ کو رو کے ساتھ ملانا ہے الرحمن الرحمن ہم نے حمزہ کو رو کے ساتھ ملانا ہے لام کو نہیں پڑھنا ہے یہ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے نا لیکن جب ہم الرحمن کو پچھلی والی آیت سے ملائیں گے نا تو اب علف لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا تو یہ بنے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نا الرحمن نون کو رو کے ساتھ ملائیا نہ علف کو پڑھا نہ لام کو پڑھا اسی طریقے سے آخر میں والا الضالین والا الضالین تو ضاد ہے نا وہاں پر اگر ہم خالی الضاد پڑھیں گے نا الضالین حمزہ کو ضاد کے ساتھ ملا سکتے ہیں لیکن جب علف لام سے پہلے کچھ لائیں گے حرف لائیں گے یا لفظ لائیں گے تو علف لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا علف لام کو نہیں پڑھتے تو یہ آپ نے حرف شمسی کے اندر یاد رکھنا ہے اور حرف قمری کو بھی آپ نے سیکھنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے آپ اچھے طریقے سے قرآن بھی پڑھ پائیں گے اب دیکھیں قرآن میں آپ کو تو حرکات ملیں گی اعراب مل جائیں گے یہ کام آئے گا تب جب آپ عربی میں کوئی عبارت لکھ رہے ہو ٹھیک ہے نا جب آپ کوئی عربی سینٹنس لکھ رہے ہو تو آپ کو وہاں پر اس بات کی اہمیت پتا چلے گی کہ ہم نے اب یہاں پر کیسے لکھنا ہے کہ ہم نے یہاں پر لام کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے یا آپ کو انشاءاللہ وہاں پر کام آئے گا تو اس چیز کو آپ نے سیکھنا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمان شیئر کر دیجئے ملتا ہوں چلے نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہے سلامت رہے امن میں رہے حفاظت میں رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ